بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سیرات و سروس کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور بہت زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں انشاءاللہ دوستو یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار کلچ پلیٹ خراب ہوتی ہے اور دوست پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس لئے کیوں جلدی ابھی تر دلوائی ہیں کیوں جلدی خراب ہوگیا کلچ پلیٹ دوستو اس میں اس واشلیں رکھی ہوئے سپرنگوں کے نیچے لیکن یہ بالکل غلط ہے سپرنگوں کے نیچے واشلیں نہیں رکھنی سپرنگ نئے ڈالنے ہیں بہت سے دوست جو ہے نا وہ کلچ پلیٹیں نئی ڈلوالیتے ہیں لیکن سپرنگ نہیں ڈالتے دوستو سپرنگ بہت ضروری ہے جو واشلیں آپ کو نکال کے باہر دکھا رہے ہیں ہم اس لئے دکھا رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے اور یہ کلچ ہوزنگ بھی اسی وجہ سے کٹا ہوا ہے دونوں طرف سے دونوں اس کا اوپر والا پارٹ بھی اور نیچے والا بھی دوستو اب ہم اس کو کلچ پلیٹ نہیں ڈالیں گے پریسر پلیٹ نہیں ڈالیں گے اور سپرنگ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تالہ جو نا گاڑی جو نا اس کا کلچ پلیٹ جو بار بار جو پلیٹ سڑ جاتی ہے خراب ہو جاتی وہ نہیں ہوئے گی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اب ہم آپ کو پہلے کلچ پلیٹ ڈال کے بھی جاتے ہیں سب سے پہلے پریسر پلیٹ کلچ پلیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد پھر پریسر پلیٹ ڈالنی ہے اور اسی ترتیب سے ساری پلیٹن ڈال کے اس کو مکمل کر دینا ہے مکمل کرنے کے بعد سپرنگ لازمی ڈالنے ہیں نئے ڈالنے ہیں پرانے نہیں ڈالنے ہیں دوستو سپرنگ جو ہے نا اچھے والے ڈالنے ہیں پرانے نہیں ڈالنے ہیں دوستو اسی وجہ سے جو کلچ پلیٹ جلدی خراب ہوتی ہے نا وہ سپرنگ سب سے مین وجہ جو ہے نا اس کی سپرنگ ہوتی ہے پلیٹیں بھی اچھی ڈالنی ہیں جانو ان والی ڈالنی ہیں دوستو یہ ہم آپ کو مکمل کر کے دکھا رہے ہیں کلچ ہاؤزنگ میں پریسر پلیٹیں اور کلچ پلیٹن ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو مکمل کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ اوپر والا کور جو ہے نا ٹاپ والا وہ لگا رہے ہیں پلیٹوں کے پر یہ بیٹھ گئی ہے اور اب اس میں سپرنگ لگا کے بھی دکھا رہے ہیں نئے سپرنگ لگا رہے ہیں دوستو بار بار آپ کو یہی جیس لئے یہ بتا رہا ہوں کہ سپرنگ لازمی نئے ڈالنے ہیں سپرنگ پرانے نہیں ڈالنے ہیں